صدقات کی ادائیگی بروقت کریں یہ آپ پہ ہے کہ آپ نے رزق حلال کا شعور اجاگر کرنا ہے یہ ایک بہو کا میں ایسا جملہ ارز کرنے لگا ہوں کم اس کو بھی نوٹس میں لے کے آیا ہوں کہ خود وہ اس بات پہ امادہ ہو خود کہے کہ دیکھیں میں آپ سے کبھی بھی نہ زیادہ کا تقاضہ کرتی ہوں اور نہ ہی مجھے زیادہ دولت اور مال چاہیے مجھے صرف رزق حلال چاہیے یہ رزق حلال سے میری آپ نے پرورش کرنی ہے اس لیے کہ میں باہر کمانے کے نہیں جا سکتی میرا وہ کمانے والا نہیں ہے معاملہ آپ نے لے کے آنا ہے تو براہ کرم رزق حلال لائیے گا میرے بچوں کے موہ میں حرام کا ایک لکمہ نہ جائے تمہاری وجہ سے یہ تم نے کرنا ہے میں کہتا ہوں جس نے ایک جملہ یہ کہہ دیا میرا وجدان اور میرا ایمان کہتا ہے کہ اللہ نے اس پہ جنت واجب کر دی کہ اس قدر بڑی جرت کہ مجھے بھوک برداشت ہے مجھے ہر شہ برداشت ہے لیکن اببہ جان بھائی جان میرے شوہر رزق حلال کھلائیے گا یہاں تو جو آتا ہے آنے دو لاؤ جہاں سے مرضی میری خواہشیں پوری کرو مجھے نہیں پتا تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ بچارے مجبور ہو کہ پھر رزق حرام بھی لیت اور پھر گھر میں جو ہی پہلا روپیہ رزق حرام کا داخل ہوا بیماری بھی داخل ہوئی لڑائی بھی داخل ہوئی دکھ بھی داخل ہوئے پریشانیاں بھی آئیں کیونکہ حلال کے علاوہ رحمت اور کرم کسی اور جگہ سے آ جائے یہ تقدیر کے قاضی نے کبھی لکھا ہی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا جس طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ اس وقت سورج نکل آئے اس طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ حرام سے انسان کو سکون آ جائے یہ نہیں ہو سکتا تو اس لئے اس کا شعور آپ نے بیتار کرنا ہے آپ نے خود دینا ہے کہ دیکھو مجھے اہمی لمبی گاڑیوں کی کوٹھیوں کی نہ پہلے آجت ہی نہ آج ہے لہٰذا مجھے اللہ اگر دے گا تو میں لے لوں گی لیکن رزق حلال کلانا یہ شعور بیتار کیا جائے اس کے بعد زکاة کی خود ادائیگی کے لئے اگر آپ کے پاس زیور موجود ہے ساڑھے سات طولے سونے سے زیادہ ہے سونا ساڑھے سات طولے سے زیادہ ہے تو جناب شعور کی ذمہ داری نہیں ہے یہ آپ نے خود دینا ہے آپ نے دینا ہے یہ آپ نے ہی اس کو پی کرنا ہے بعض کہتے ہیں جی وہ میرا میاں کماتا ہی نہیں خود دستولے زیور رکھ کے بیٹھی ہوئی تو زکاة تو وہ دے گا کیوں وہ دے گا اس کے ذمہ نہیں ہے اس کی مالک تو تم ہو مالک تو عورت ہے اس سونے کی ہاں اپنا سونہ اس کے مالک میں اس کی ملکیت میں دے دو کہہ دو یہ تمہارا ہے تو پھر تمہارے ذمہ سے فرض ساکت ہوا وہ ذمہ ختم ہو گیا وہ زکاة تمہارے اوپر ختم ہو گئی کہ تم نے اپنی ملکیت چھوڑ دی ہے وہ ملکیت اس کو دے دی تو زکاة بھی آپ نے ہی ادا کرنی ہے سال کے بعد زکاة آئے تو فوراں ادا کریں اللہ آپ کے مالک کو محفوظ بھی رکھے گا اور انشاءاللہ مال میں اضافہ بھی ہوگا خیرات دی جائے فطرانہ وغیرے کا خیال کرنا ہے اور اسی طرح مہانہ یا سلانہ اگر آپ کسی جگہ دیتے ہیں جیسے الحمدللہ ہمارے سسٹم میں یہ جو ایک ہزار پہ کی کمیٹی ہم نے شروع کی ہے مرکز مجردیہ کے لیے الحمدللہ سنمہ الحمدللہ پھر الحمدللہ کہہ دیجئے یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم نے وہ ایک ہزار پہ کی کمیٹی سے اللہ کے گھر کو بنانے کا جو ارادہ کیا ہوا ہے تو وہ ایک مہانہ ہم ایک سلسلہ چلاتے ہیں تو اس کا ایک احتمام ہے وہ کرنا ہے کہ بھئی وہ ہزار پہ مجھے دے دی میں نے وہ مہانہ دینا ہے اللہ کے گھر کے لیے تو اس طرح کے معاملات آپ نے چلانے ہیں اس کو دیکھنا ہے اور اس کو خوب انداز سے لے کے چلنا ہے اگلا پوائنٹ رزق میں برکت کے لیے دعا کریں اور کروائیں یہ ہر چیز کے اندر نکتہ ہے اگر آپ غور کریں برکت کے لیے